موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس لازٹ ٹائم ہم نے ہسٹری آف فارمولیشن آف سیل تھیوری کے بارے میں پڑھا تھا اور سب سیلولر پارٹیکلز کے بارے میں پڑھا تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلولر سٹرکچرز اینڈ فنکشنز ہم جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہمارے علم میں ہے کہ یوکریوٹک سیل میں بیسک آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے یہاں پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یوکریوٹک سیل کے اندر کون کون سے سٹرکچرز پائے جاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے ایک سیل آرگنائلیز کے ملنے سے بنتا ہے اور سیل کے اندر کچھ سٹرکچرز ہیں جن کو آرگنائلیز تو نہیں کہا جاتا لیکن یہ سیل کا بہت اہم حصہ ہے یہ سٹرکچرز سیل وال، سیل میمبرین، سائٹو پلازم اور سائٹو سکیلٹن ہیں تو چلتے ہیں فرسٹ پارٹ کی طرف جس کو سیل وال کہا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تمام جانداروں میں سیل کے اٹھ دگٹ سیل وال نہیں ہوتی مثال کے طور پر انیملز اور بہت سے انیمل لائک پروٹسٹ میں سیل وال نہیں ہوتی سیل وال ایک نون لیونگ اور سٹرونگ کمپوننٹ ہے سیل کا اور سیل کی پلازمہ میمبرین سے باہر پایا جاتا ہے اس کا کام سیل کو شکل و صورت دینا، مضبوطی دینا، حفاظت مہیا کرنا اور اندر موجود لیونگ میٹر کو جیسے ہم پروٹو پلازم کہتے ہیں سہارا مہیا کرنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس، پلانٹس کی سیل وال میں مختلف قسم کے کیمیکلز پائے جاتے ہیں سیل وال کی آؤٹر لیئر کو پرائمری وال کہتے ہیں اور یہ سیلولوس کی بنی ہوتی ہے کچھ پلانٹ سیلز میں مثال کے طور پر زائلم سیلز کے اندر سیکنڈری وال بھی ہوتی ہے جو کہ پرائمری وال کے اندر کی سائٹ پر ہوتی ہے یہ زیادہ موٹی ہوتی ہے اس کے اندر لگنین اور کچھ دوسرے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ایک ساتھ ملہکہ، ایڈجیسنٹ سیلز کی سیل وال میں سراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ سیلز اپنے سائٹو پلازم کو کنیکٹ کیے ہوتے ہیں اور ان سراخوں کو پلازم اور ڈز میٹا کا نام دیا جاتا ہے فنجائے اور بہت سے پروٹسٹا کے اندر بھی سیل وال موجود ہوتی ہے لیکن وہ سیلولوس کی بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے ان کی سیل وال مختلف کیمیکلز سے بنتی ہے مثال کے طور پر فنجائے کی سیل وال کائٹن سے بنتی ہے اور پروکریوٹس کی سیل وال بیپٹائیڈو گلائکین سے بنتی ہے بیپٹائیڈو گلائکین، امائنو ایسیڈز اور شوگر کا مجموعہ ہے سٹوڈنٹ یہ تھا سیل وال کا کنسپٹ اس کے بعد موف کرتے ہیں سیل میمبرین کی طرف جی تو سیل میمبرین بھی سیل کا ایک اہم حصہ ہے سیلولر سٹرکچر ہے تمام پروکریوٹک سیلز اور یوکریوٹک سیلز میں ایک پتلی اور لچکدار سیل میمبرین موجود ہوتی ہے جو سائٹو پلازم کو ڈھمپے ہوتی ہے سیل میمبرین کا کام سیمی پرمیابل بیریئر کا ہے سیمی مطلب کسی حد تک پرمیابل پرمیشن دینے والا بیریئر رکاوٹ یعنی یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو کچھ چیزوں کو تو علاؤ کرتی ہے کہ سیل کے اندر آ جائیں اور کچھ چیزوں کو روک لیتی ہے اس طرح سے سیل میمبرین سیل کے اندرونی ماحول میں کمپوزیشن کو کونسٹنٹلی منٹین کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم کام سیل میمبرین کا یہ ہے کہ وہ دوسرے کیمیکلز کے میسیجز کو بھی سنس کرتی ہے اور ادر سیلز کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے کیمیکل انیلیسز کے نتیجے میں سیل میمبرین کی سٹرکچر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کے مطابق سیل میمبرین پروٹین اور لپڈ کے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں کابو ہیڈریٹ پر مشتمل ہوتی ہے الیکٹرانک مایکروسکوپ کی اگزیمنیشن کے نتیجے کے اندر سیل میمبرین کی سٹرکچر کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ ایک موڈل پریزنٹ کرتے ہیں جس کو فلویڈ موسیک موڈل آف سیل میمبرین کا نام دیا جاتا ہے اس موڈل کے مطابق سیل میمبرین لپڈ بائی لیئر ہے یعنی اس کے اندر لپڈ کی دو تہیں ہیں جن کے اندر پروٹین کے مولیکیول سٹک ہیں اٹیچ ہیں ایڈجسٹ ہیں جھوڑے ہوئے ہیں لپڈ بائی لیئر سیل میمبرین کو لچک مہیا کرتی ہے اور فلویڈیٹی بھی پروائیڈ کرتی ہے تھوڑی سی مقدار میں کاربوائیڈریٹ بھی سیل میمبرین میں موجود ہوتے ہیں یہ پروٹین کے ساتھ مل کر گلائیکو پروٹین اور لپڈ کے ساتھ مل کر گلائیکو لپڈ کی صورت میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوتے ہیں ایکریاٹک سیل میں کولیسٹرول بھی لپڈ بائی لیئر میں موجود ہوتا ہے تھوڑی سی مقدار میں ایکریاٹک سیل میں بہت سے ارگنیلیز کی بھی اپنی سیل میمبرین ہوتی ہے مثال کے طور پر مائٹو کونڈریہ ہے کلورو پلاسٹ ہے گول جی وارڈیز ہیں اور انڈو پلازمک ریٹیکیولم ہیں ان کے اردگیٹ میں سیل میمبرین موجود ہوتی ہے یہاں پہ ایک اہم کنسپٹ سمجھ لیجئے جب ہم کہتے ہیں کہ سیل کی میمبرین تو اس کا مطلب سیل میمبرین ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں آوٹر میمبرین تو اس کا مطلب پلازما میمبرین ہے یہ بہت مائنر سا ڈیفرنس ہے کوئی بھی سیل کی میمبرین سیل میمبرین کہہ لاتی ہے لیکن جو آوٹر میمبرین ہے وہ پلازما میمبرین کہہ لاتی ہے موف کرتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف سائٹو پلازم سائٹو پلازم کیا ہے یہ ایک سیمی وسکس سیمی ٹرانسپیرنٹ سبسٹانس ہے جو پلازما میمبرین یا سیل میمبرین سے لے کر کے نیوکلئر انویلپ کے درمیان میں پھیلا ہوتا ہے سیمی وسکس سیمی مطلب کسی حد تک وسکس مطلب گاڑا یعنی تھوڑا سا گاڑا سیمی ٹرانسپیرنٹ کسی حد تک شفاف یعنی تھوڑا سا شفاف جس کے اردگرد کسی حد تک نظر آتا ہے یہ ایک ایسا امادہ ہے جو کہ نیم شفاف اور نیم گاڑا ہے سیمی وسکس اور سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے اور پلازما میمبرین سے نیوکلئر انویلپ کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے اس کے اندر زیادہ تعداد پانی کی ہے جس کے اندر مختلف آرگینک مولیکیولز مثال کے طور پر پروٹین کاربوہائیڈرٹ لپیڈز اور ان آرگینک سالٹ مکمل یا جذبی طور پر ڈیزولڈ ہیں سیٹوپلازم کا کام کیا ہے یہ سیل کے اندر موجود اورگنیلیز کو فنکشنز کے لیے سپیس پروائیڈ کرتا ہے مختلف بائیو کیمیکل ریکشنز بھی سیٹوپلازم ہی کے اندر ہوتے ہیں مثال کے طور پر گلیکولیسز کا عمل جس کے دوران گلوکوز ٹوٹتی ہے سیلولر ریسپیریشن کے نتیجے میں یہ سیٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے سٹوڈنٹ اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہے آج کا سائٹو سکیلیٹن سائٹو سکیلیٹن کیا ہوتا ہے نام سے ظاہر ہو رہا ہے سائٹو سیل سے ہے سکیلیٹن دھانچے کو کہا جاتا ہے سائٹو سکیلیٹن کا مطلب سیل کا دھانچہ سائٹو سکیلیٹن مجموعہ ہے دو طرح کے دھاغوں کا جنہیں ہم مائکرو فیلمنٹ اور مائکرو ٹیویولز کا نام دیتے ہیں مائکرو ٹیویولز ٹیویولن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور سیل کو اپنی شکل برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ باریک باریک بال نوما سٹرکشرز یعنی سیلیا کا بھی میجر پارٹ ہیں اور فلیجیلا کا بھی میجر پارٹ ہیں مائکرو فیلمنٹ تھن ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں اور ایکٹین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور یہ سیل کو اپنی شکل تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں سٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اور مجھے امید ہے آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی ہوگی اس کو ریکال کر لیجئے اس کو میمورائز کر لیجئے اور اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ